حقیقت یہی ہے کہ اسلام ہمارا جو درپن ہے اسے دیکھ لیں آپ تب خدا کی قسمات تنگوات کا لیبل لگانا بھول جائیں گے آپ آپ کہیں گے اسلام نفرت نہیں فیلاتا آپ کہیں گے اسلام محبت کا گلاب بانٹھتا ہے حضرت عمر فاروق آزم کی دور کی بات کر رہے تھے نبی کے جانشینوں پر خلافت ناز کرتی ہے نبی کے جانشینوں پر خلافت ناز کرتی ہے فساحت ناز کرتی ہے بلاغت ناز کرتی ہے کبھی انصاف کے دامن پر ایک دھبا نہیں آیا عمر فاروق پر جب تو ودالت ناز کرتی ہے اور محترم پرتیاشی جی ایک شیر آپ کو سناتا ہوں آپ آگے میں آپ کا دل سے ابھی نندن کرتا ہوں سنیے ہمارا مذہب کیا کہتا ہے علماء اکرام کے پاکیزہ موجود گی ایک آدمی مائک پر بولے گا نہ ادھر سے سپورٹ نہ ادھر سے محبت کا ووٹ بتائیے وہ آدمی اکیلے انتقال ہوگا کہ نہیں یا تو کچھ بولیے یا پھر ہم کو بولیے کہ حضرت دیرے سے نکلیے بات دونوں طرف ہونا ہے ماشاءاللہ یہ شائر اہل سنت جناب شہزاد رضا سنبھل پوری آج جو محترم نور صاحب نے انتخاب کیا شائروں کا وہ دونوں گورا گورا دیکھ کر کیا ہے کوئی شائر آج کالا نہیں سب کے چہرے چمک رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں شائر ہیں دونوں چہرے پہ چمک 99% گورا پن لیے ہوئے ہیں اگر یہ دونوں لوگ امریکہ میں پیدا ہوتے تو ان کا فوٹو چمن پراش پہ آتا اور اس کے نیچے لکھا ہوتا کھاؤ اور کام پہ لگ جاؤ تو چمن پراش بنانے والی کمپنی کا بکری بڑھ جاتی ہے ماشاءاللہ یہ نبی کی ناد کی برکت ہے دونوں شہرہ اکرام تشریف لے آئے یہ ایک شہرہ پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے پرتیاشی جی بیٹھیں اب تو چاہتا ہوں کہ ان کے دامن میں ایک پھول ڈال ہی دوں اور محبت کے ساتھ ابھی سنیے میرا اسلام کا دربن جہاں سے حضرت اختر رضا نے چھوڑا ہے بس علماء اکرام کے پاکیزہ وجود کی تھوڑی توجہ پہ بھیک مانگتا ہوں خلقات میں خدا مسکوزی شان بناتا بولیے بولیے سبحان اللہ زور سے بولے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ زور سے بولے خلقات میں خدا اس کو زیشان بناتا ہے جو سب سے الگ اپنی پہچان بناتا ہے اسلام کو نادانوں آتنک سے مت جوڑو اسلام درندوں کو انسان بناتا ہے اسلام درندوں کو انسان بناتا ہے یہ ہے مذہب یہ ہے اسلام جو خدا کی قسم ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا کرو تم نیکیوں کا کام دنیا یاد رکھے گی قیامت تک تمہارا نام دنیا یاد رکھے گی یہ وہ مذہب ہے جس پر مسکرانے پر بھی ملتا ہے سواب یہ میرا مذہب اسلام دنیا یاد رکھے گی یہ میرا مذہب اسلام دنیا یاد رکھے گی تمام مذہب کے ماننے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کموں بیش میں ان سب کا ویلکم کرتا ہوں الحمدللہ ہمارا ملک بڑا عجیب چمن ہے خوبصورت گلاب کا باغیچہ ہے یہاں چمیلی بھی ہے چمپا بھی ہے روحی بھی ہے گاندیری جی نے کہا تھا میرا ہندوستان چمن ہے میرا ہندوستان ایک باغیچہ ہے اس میں سب طرح کا پھول کلتے ہیں اور پرتیاشی جی آپ جیسا ہندو اور ہم جیسا مسلمان اگر جس دیش میں رہیں گے جس علاقے میں رہیں گے وہاں خدا قسم فتنہ نہیں ہوگا فساد نہیں ہوگا جھگڑا نہیں ہوگا جن جن نہیں ہوگا نفرت نہیں ہوگی پیار کا گلاب کھلے گا ہم اسی لئے تو کہا تھا کہ ہم اپنے عزم کے ہم اپنے عزم کے زیور لٹا کے بات کرتے ہیں ہم اپنے عزم کے زیور لٹا کے بات کرتے ہیں عزم ہو ہر حال میں تو خدا کی قسم پوری تیاری کے ساتھ دنیا والوں کے سامنے یہ کہنا پڑے گا کہ جو انسانوں کے کام آئے اسے انسان کہتے ہیں جو انسانوں کے کام آئے اسے انسان کہتے ہیں جو ظالم سے ٹکر آئے اسے بلوان کہتے ہیں یہاں ہندو مسلمہ سکھ عیسائی ساتھ رہتے ہیں یہ اپنا ملک ہے جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں یہ اپنا ملک ہے جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں بہت محبت سے سن رہے ہیں آپ اللہ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے بہت خوبصورت پاکیزہ ماحول بنتا جا رہا ہے علماء کرام کے اس پاکیزہ موجودگی کے حوالے سے میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا بس ایک نات کا شیر ہم پڑھنا چاہتے ہیں سنیے گا بھائی لو بڑی مہربانی ہوگی سن لیجئے کم سے کم بول نہیں رہے ہیں تو سن لیجئے ہم بھی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آئے کہاں ہیں آج لیکن دل خوش ہو رہا ہے کہ سب کے چہرے مسکور آ رہے ہیں ایک مرتبہ خالی سبحان اللہ کہی تھی آپ کہنا پڑتا ہے جب کہیے تب لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ جبکہ ہم جب چپ ہو جائیں تو آپ کم سے کہنا پڑے آپ کیونکہ آپ کہیے علماء کرام بھی تھوڑی سے مسکور آتے رہیں اسٹیج بھی میرا بہت خاموش ہے رمضان میں اتقاف ہوا تھا اب اتقاف سے بہار آجائیے اگر شعر اچھا لگے تو دعاؤں سے نواز دیجئے ایک نات کا ہم شعر پڑنا چاہتے ہیں سنیے کیسے چلے گا جو ہے وفادار مصطفیٰ میری اوقاق نہیں ہے آپ سے ٹچ کرنے کی بس تھوڑی سے مسورات دیدیں آپ تھوڑا سا بس آتا تھوڑی سے توجہ کی بھی ایک مانگتا ہوں اللہ ماختر صاحب شہزاد بھائی عظمت رضا فاغل پوری صاحب نات کا مصرہ شاید یہیں سے آپ لوگوں کا سہن بن جائے جو کہ مزاد دیکھئے گا عوام کا بہت اچھا ماحول ہے لیکن ایک نات کا شعر جو علماء اکرام کے پاکیزہ قدموں کا مس کرتا ہوا آپ تک پہنچ رہا ہے کیسے چلے گا جو ہے وفادار مصطفیٰ نور بھائی میں نے مصرے بہت لائے مگر یہ مصرہ بڑا عجیب قسم کا ہے نبی کے چانے والوں کے دل میں عشق کا شمع جلا دیتا ہے کہ کیسے چلے گا جو ہے وفادار مصطفیٰ جبکہ کرم کریں گے سرکار مصطفیٰ مارا ہے ڈنگ ساپ نے یہ سوچ کر فقط انگلی ہٹے تو کرلوں میں دیدار مصطفیٰ مارا ہے ڈنگ ساپ نے یہ سوچ کر فقط انگلی ہٹے تو کرلوں میں دیدار مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ کوئی ایسا آدمی ہے جو ایک بھر کھڑا ہو کر نعرہ بلن کر دے مجھے میں سے کوئی ایسا دیوانہ ہے ایک دیوانہ جو کھڑا ہو کر نعرہ بلن کر دے اس دلسے میں کوئی ایک آدمی ہے ماشاءاللہ کوئی ایک آدمی ہے جب زور سے لگائیے گا بھئیہ پہلی بات تو کوئی نعرہ نہیں لگا تو کوئی لگا دیتا ہے تو لوگ نعرہ ایسے دیتے ہیں ایسے دیکھ کے دیتے ہیں اس کا چہرہ کے طرف کہ پورے بھارت میں سب سے زیادہ جہیز لینے والا آدمی یہی ہے ایسا ہے کیا کوئی نعرہ لگائے تو ذرا محبت سے دواب دے دیجئے گا بادب باوصول ہو جاؤ آشقی کا حصول ہو جاؤ ساری دنیا جھکے گی قدموں میں تم غلام رسول ہو جاؤ اور یہ وہ جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آنا بیٹھنا سننا اسی کے بارے میں لخنوں کا ایک شاعر کا قلم چلتا ہے اس نے کہا تھا جہاں پہ ذکرِ رسالت معاب ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ وہ پاکیزہ مجلس ہے جسے نبی کے عشق کا بازار کہا جاتا ہے اپنے آپ کو بیچ دو پھر دیکھو کہ خریدار کتنے اچھے سی ذات آپ کے قریب آتی ہے بس ایک نات کا شیر پڑھ کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں اس کے بعد ایک اچھے خطیب کا اعلان کرنا چاہتا ہوں جب ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیجئے دلت زور سے بول دیجئے زور سے بول دیجئے دیکھئے میرا مزاج الگ ہے نفس شر کا نقاب دینا ہے ہر گھڑی کا حساب دینا ہے شیئر جب بھی پڑھوں جلسے میں تو مسکرہ کی جواب دینا ہے بھائے محترم نور عالم صاحب اور ان کے بھائیوں نے ان کے والدین نے جو ملل کر اتنا بڑیہ پروگرام کیا ہے آپ سب یہاں بیٹھے ہیں خدا کے قسم ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ جو بز میں سید عالم سجانے والے ہیں انہیں حضور مدینہ بلانے والے ہیں رسول پاک کے جتنے ہیں چاہنے والے بروز حشر وہ جنت میں جانے والے ہیں رسول پاک کے جتنے ہیں چاہنے والے بروز حشر وہ جنت میں جانے والے ہیں ایسی مجلس میں آپ بیٹھ کر اپنی عشق کو ممتاز کیجئے رات کے ساڑھے گیارہ بچ گئے میں چاہتا ہوں وقت کا تقاضہ ہے سمائے کا ڈیمانڈ ہے نظامت کی سنداز میں ہوتی ہے کمہ بیش علماء اکرام جانتے ہیں لیکن اس وقت آپ کی سماتوں کی آنکھوں میں ایک نام بھر رہا ہے کہ وہ خدابت کا کوئی دولہ آ جائے جس کے جملوں کے گجرے سے ہماری سماتوں کے نتھنی مسکر آ جائے ایسے ماحول میں بیبا خطیب نایاب ہیرہ علم و حکمت کے سمندر کا ایک بہترین شیف بریلی شریف کا ایک عظیم کوہ نور ہیرہ سرکار اعلیٰ حضرت کی فیضان کی ایک بہترین ٹوپی خطیب الاسلام منبع علم و حکمت حضرت اللہمہ امتیاز برکاتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں چلیے آئیے ذرا محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے ہاتھ اٹھا لیجئے اور آنے والے خطیب جو بریلی شریف سے آئے ہیں استقبال کیجئے مراد آباد سنبل کا علاقہ بریلی شریف کے علاقے میں آتا ہے آلہ حضرت کی بارگاہ سے آیا ہے وہ آلہ حضرت جس کے بارے میں جمال اختر بہت پہلے کہا تھا کیا بھلا کوئی جانے رتبہ بریلی کا خدا نے کر دیا ہے مرتبہ اونچا بریلی کا یہ کہہ کر مفتی عاظم نے ٹھوکرا دی حکومت کو نہ بدلا ہے نہ بدلے گا کبھی فتوہ بریلی کا مقام مصطفیٰ تم کو سمجھ میں آئے گا نجدی لگا کے آنکھ میں دیکھو ذرا سرما بریلی کا اسی بریلی شہر کے زیلے سے آیا ہوا میمان حضرت اللہمہ امتیاز برکاتی ہاتھ اٹھا لیجئے اور نعرہ لگائیے اٹھانا تو ہوگا امت اٹھائیے گا ورنہ جوش میں اٹھائیے گا دوسرا آدمی کی آنکھ میں چائے پڑ جائے گی آپ کا سر پھڑ دے گا ہم بتا دے رہے ہیں باقی آپ جانیے ہمارا کام بتا دینا ہے جب اٹھائیے ہاتھ اور محبت سے لگائیے نعرہ نعرہ تقبیر اللہ سلامت رکھے تھوڑی آواز اور بلند ہو جائے نعرہ تقبیر بائیس ہزار مجھے نہیں چاہیے بہتر جہاں آواز چاہیے نعرہ تقبیر نظر آتے ہیں جو کمزور لشکر جیت جائیں گے ہزاروں ہار جائیں گے بہتر جیت جائیں گے سمجھ رہے ہیں آپ ذرا حسینی انداز کے تیور میں نعرہ لگائی ہے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت بس قدارش ہوگی ہمیں حضرت علامہ امتیاز برکاتی صاحب سے کہ تشریف لائیں ان خوبصورت چار مصروں کے ساتھ کہ چشمِ انفت سے تور دیکھیں گے ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں میرے آقا ضرور دیکھیں گے